فَبِئَئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَا جو تلوہ تبلیغی جماعت میں جاتے ہیں شب جمعہ میں یا اجتماع میں یا گشت کرتے ہیں تو میں ان کی بہت حوصلہ فضائی کرتا ہوں حوصلہ فضائی کرتا ہوں یہ پوری ذمہ داری کے ساتھ اس عمر میں بہت ساری تنظیمیں جماعتیں میں رہا ہوں چونکہ بہت ساری جگہوں میں جو جامد الرشید کا جو ویژن ہے جو مشن ہے نصب اللائن ہے جامد الرشید کا تلوہ کو تیار کرنا افراد تیار کرنا رجال سازی افراد سازی ادارہ سازی اور نساب سازی دستور سازی تین چیزیں ادارہ بنانا ادارے کے لئے افراد تیار کرنا اور افراد اور اداروں کو چلانے کے لئے نساب اور دستور منصور بنانا تو جتنی وست یہاں رکھی گئی ہے جامد الرشید میں اور جو ہمارے معاشرتی بہران ہیں مسائل ہیں جو ہمارے مدارس کے علماء کی کہ جو ضرورتیں ہیں اور جو مسلم امہ کی مشکلات ہیں اور اس کے لئے جو پاکستان کی اہمیت ہے پاکستان کے علماء کی مدارس کی اس میں میں سمجھتا ہوں کہ تملیغی جماعت کا جو لائے عمل ہیں جو ان کی پالیسیاں ہیں جو طریقے کار ہیں وہ سب سے بہتر ہے سب سے موضوع ہیں جامد الرشید کے لئے اس میں وسط ہے اور اس میں ماحول ملتا ہے اپنی اصلاح کی فکر پیدا ہوتی ہے عمال کا اتمام ہوتا ہے دوستوں کی فکر پیدا ہوتی ہے دوستوں کو کیسے لے کر آنا ہے دین کی طرف کیسے دعوت دینا ہے ہمدردی خیر خائی وہاں پیدا ہوتی ہے ایک دوستے کو خدمت کرنے کا موقع ملتا ہے قربانی دینے کا موقع ملتا ہے وقت کی قربانی پیسے کی قربانی اور اپنے دماغ میں جب بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ان کی قربانی وہاں تو خود کام کرنا پڑتا ہے خود جانا پڑتا ہے عام جگہ میں رہنا پڑتا ہے وہ ایسا تو نہیں کہ وہاں کوئی ائر کنڈیشن لگا ہوا ہو یا اور بہت ساری سہولتیں ہوں تو سہولتوں کے جو عادی لوگ ہوتے ہیں ان کے لئے قربانی کا بہترین ذریعہ تبلیغی جماعت میں جا کر جو اپنی اصلاح ہوتی ہے اور دوسروں کی فکر پیدا ہوتی ہے اور قربانی کے جذبہ پیدا ہوتا ہے عوام سے ملنے ملانے سے جو آدمی کے علم میں اضافہ ہوتا ہے جو عمل میں اضافہ ہوتا ہے جو فکر پیدا ہوتی ہے تو ایسی ہمہ گیر اور ہمہ جہت ایک نظام ہے تبلیغی جماعت کا کہ اس کو کہیں بھی جا کر دیکھ لیں مقامی طور پہ دیکھیں بن لقوامی صدا پہ جا کر دیکھیں دور دراز علاقوں میں بھی ہم گئے ہیں یورپ میں بھی کینیڈا میں اور بستی امریکہ میں جہاں بہت دور دراز علاقوں میں جہاں جزائر ہیں تو وہاں بھی ہم نے دیکھا کہ وہاں یہی معاملات چل رہے ہیں اور ایک عام آدمی کو دین سیکھنے کے لیے نماز سیکھنے کے لیے اور اپنے ساتھ دوسرے لوگوں کی فکر پیدا کرنے کے لیے کیسا ذریعہ اللہ نے بنایا ہے اس کے میں قدر کرنی چاہیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ تبلیغی جماعت کے اندر فلان چیز کا بھی اضافہ کرنا چاہیے فلان چیز کا بھی اضافہ کرنا چاہیے تو ہر چیز کا اضافہ تبلیغی جماعت میں نہیں کرنا چاہیے تبلیغی جماعت انیاز طور پر بے طلب لوگوں میں طلب پیدا کرتی ہے جب دین کی طلب پیدا ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر وہ عالم دین بھی بن سکتا ہے وہ مفتی بھی بن سکتا ہے وہ قاری بھی بن سکتا ہے وہ مجاہدی بھی بن سکتا ہے وہ رہب اور رہنما بھی بن سکتا ہے تو بہت بڑا کام جو تبلیغی جماعت نے شروع کیا وہ کہ بے طلب لوگوں کے پاس جانا ان کے اندر طلب پیدا کرنا یہ بہت بڑا کام ہے اور ایک تو یہ ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر طلب ہو اس طلب کے مطابق آپ کوئی چیز دیں ان کو معاشرے کی ڈیمانڈ کے مطابق یہ بات میں ہم بات بتا رہا ہوں اس کو دھیان سے سنیں ایک یہ ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر پہلے سے طلب موجود ہے ڈیمانڈ موجود ہے اس کے مطابق آپ کام کریں اس کے مطابق کوئی مسنوات تیار کر دیں کوئی افراد تیار کر دیں یا ان کا تقاضہ پورا کر دیں کسی علاقے میں ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہاں مدرسہ ہو مسجد ہو آپ جا کے اس مسجد مدرسے کو قائم کرتے ہیں تو یہ لوگ کی طلب پوری ہوگی اس وقت میں اس سے بھی ایک بڑا کام ہے وہ ہے کہ جہاں طلب نہیں وہاں طلب پیدا کریں جہاں طلب نہیں ہے یہی کام حضرت مولانا علیہ السلام رحمت اللہ علیہ نے کہ لوگوں میں طلب نہیں تھی اور اس وقت میں انگریزوں کی الغار تھی لوگ دین سے دور ہو رہے تھے متنفر ہو رہے تھے اور ارتداد پھیل رہا تھا دنیا کی طرف لوگ بہت زیادہ جا رہے تھے پریشان حال تھے اس وقت میں حضرت جی مولانا علیہ السلام رحمت اللہ علیہ نے یہ ایک عظم کیا اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے کہ لوگوں کے اندر طلب پیدا کی جائے اور طلب پیدا کرنے کے لیے عام طور پر دستور یہ تھا کہ کوئی شعبہ قائم کر دی جاتا تھا اس میں کچھ علماء کی تشکیل ہو جاتی تھی ان کے کوئی تنخواہ مقرر ہو جاتی تھی ایسا ہوا بھی دعلم دیون میں بھی اور تھانبہان میں بھی ادارے قائم ہوئے تھے تو حضرت مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہ دل میں جو اللہ تعالیٰ نے ایک الہام فرمایا طریقہ کا اس وقت کے لحاظ سے اور ابھی بھی وہ بہت مفید کہ لوگوں کو اس پر عمادہ کیا جائے کہ وہ خود اپنا وقت بھی دیں نہ پیسہ بھی لگائیں قربانی بھی دیں اور اپنے آرام کو قربان کر کے تو اس وقت میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے لیکن آج آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا میں کتنا بڑا کام ہو رہا ہے کتنے بڑے پیمانے پر اور یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کو اللہ نے ایمان کی اسلام کی توفیق ادافرمائی لاکھوں کروڑوں لوگوں کا ایمان محفوظ ہوا اور لاکھوں کروڑوں لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے توفیق ادافرمائی دین میں آنے کی مدارس کو آباد کرنے کی یہاں کبھی کبھی ہم سروے بھی کرواتے ہیں جامد رشید میں تلوہ سے ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کس وجہ سے یہاں آئے جامد رشید میں کیا ذریعہ بنا تو اسی نبو فیصد لوگ جو یہاں آتے ہیں وہی کہتے ہیں کہ مارے والی صاحب کا ہمارے خاندان کا کسی کے جماعت سے تعلق ہوا سیروزہ لگا ان کا اور ہمارا بھی سیروزہ لگا اور ہمیں موقع مل گیا خود میں جو یہاں بیٹھا ہوا ہوں میرے جو دادہ تھے میرے ساتھ پشتوں میں کوئی بھی عالم دین کوئی حافظ نہیں جو مجھے اپنا نصب یاد ہے اس میں تو میرے دادہ بھی ایسے ہی تھے دین سے کوئی تعلق نہیں تھا اور موچھیں بھی چھے چھے فٹ لم بھی رکھی نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق اطاف فرمائی حضرت جی مغلیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر ان نے توبہ کی اور اس کے نتیجے میں میں یہاں بیٹھا ہوں اور کتنے لوگ ہوں گے ایسے جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق اطاف فرمائی تو ایک ایسا ایک تجربہ ہے سامنے اس کو بہت زیادہ اس کو نچھڑنا چاہیے اس میں فلان چیز بھی شامل کریں اس میں یہ بھی داخل کریں اس میں بہت تجربہ کیا ہے اور بڑے بڑے لوگوں نے اس سے اس کو دیکھا ہے ہمیں اس تجربے سے فائدہ اٹھانا چاہیے اس میں سیکھنا چاہیے جانا چاہیے اور جامد و شید کے تعلیم انجام میں جتنی بوسط ہے کہ یہاں اسکول بھی ہے کالج بھی ہے یونیورسی بھی ہے اور ہم اپنے طلبہ کو بیروکریسی کے لیے بھی تیار کر رہے ہیں میڈیا کے لیے بھی عدلیہ کے لیے بھی کاروبار کے لیے بھی اسلامائیزیشن کے لیے بھی یونیورسیوں کے لیے بھی تو اس میں تبلیغی جماعت میں جانا بہت ضروری ہوگا تاکہ اپنی بھی اصلاعہ رہے اور جہاں بھی جائیں تو ایک پیغام لے کر جائیں اور جب آپ کے پاس پیغام ہوگا تو آپ مؤثر ہوں گے متاثر نہیں ہوں گے یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ مدارس کے لوگ جب یونیورسیو میں جاتے ہیں تو وہ خراب ہو جاتے ہیں خراب اس لیے ہوتے ہیں ان کے پاس پیغام نہیں آپ ان کو پیغام دے دیں تو جب پیغام لے کر جائیں گے تو وہ خراب نہیں ہوں گے وہ دوسروں کو متاثر کریں گے تبلیغی جماعت والے جاتے ہیں یونیورسٹیوں میں ہر جگہ جاتے ہیں وہ تو خراب نہیں ہوتے آپ کیوں خراب ہوتے یہ بات سوچنے کی ہے تو اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ مدرسہ آپ کو ایک پیغام دے آپ کے دل کے اندر ایک جذبہ پیدا کرے جو آپ کو مجبور کرتے لوگوں تک جانے کے لیے پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ توفیق اطاف فرمائے سبحانک اللہ وحمد